ہیلو دوستو سواگت آپ کا ایک نئے کلاس میں آج آپ کا ہم لیسن کور کرنے والے ہیں آف فوٹوگراف فوٹوگراف کیا ہوتا ہے دیکھیں ایکچول میں پرانا ایک دور تھا جس جوانے میں فوٹوگرافی کا بہت جارہ دور تھا لوگ فوٹوگرافی کرتے تھے آج کل ویڈیو کا دور آگیا ویڈیو بھی نہیں اب تو شارٹ ویڈیوز کا دور آگیا لوگ شارٹ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی دکت کر رہا ہے کوئی سہتانی کر رہا ہے دو منٹ میں وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو کل ملاک کے سیریز ہی بات یہ ہے کہ آپ فوٹوگراف یہاں پر ایک فوٹوگراف کی بات کی جائے گی اور یہ فوٹوگراف آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ الگ الگ سٹیجز کو بتاتا ہے جیسے اگر کوئی بجور کی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اگر اپنے بچپن کی فوٹو دیکھے گا تو اسے کیسا لگے گا بہت ساری باتیں یاد آئیں گی اسی طریقے سے جو پوئیٹس یعنی کمیتری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایکچول میں جو اس کی ممی ہے اس کی تین اسٹیجز کے بارے میں وہ بتا رہی ہے کس طریقے کی اسٹیجز ہیں سب سے پہلے جو ان کی ممی ہے وہ کیا کرتی چھوٹی ہیں بارہ سال کی ہیں اپنے چاچا کے ساتھ میں اپنے کجنز کے ساتھ میں جاتی ہیں سمندر پہ جاتی ہیں سمندر کا جو بیچ ہوتا وہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ فوٹو کچھواتی ہیں تو پہلی سٹیج یہ ہے دوسری سٹیج کیا ہے دوسری سٹیج میں ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیٹھ کے اس فوٹو کو دیکھ رہی ہیں اور مسکر آ رہی ہیں کہ بتائیے پہلے ہم کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہی والی بات ہے تو کل ملا کے دیکھ کے مسکر آ رہی ہیں اور جو تیسری سٹیج ہے اس تیسری سٹیج میں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں یعنی مر گئی ہیں اور جو ان کی لڑکی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ یہ تب میری ممی ختم ہو گئی ان کے لئے بڑا دکھ والا آئی ہے سب ٹھیک ہے تو کل ملا کے یہاں پہ تین سٹیجز بتائی گئے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سینٹل آئیڈیا کی دا پویم آف فوٹوگراف یعنی یہ جو پویم ہے فوٹوگراف is a very famous poem آف سارلے ٹولچان ٹھیک ہے یہ بھائی بنا ہو ہے سارلے ٹولچان یعنی ان کی یہ بہت فیمز پویم ہے in this poem یعنی اس کبیتہ میں the poetess tells about یعنی جو کبیتری ہے وہ بتاتی ہے ہم کو بتایا ہم نے تین سٹیجز کے بارے میں ٹھیک ہے the three phases of her mother's life یعنی اپنی ممی کی جیون کی تین سٹیجز کے بارے میں بتاتی ہے firstly پویتر پہلا کیا ہے poet's mother was a young girl of 12 یعنی جو ان کی ممی ہے کتنے سال کی ہے ایک جوان لڑکی مطلب بچی ہے تھوڑی سی young کا مطلب وہ تو چھوٹا ٹھیک ہے تو چھوٹی بچی ہے کتنے سال کی ہے 12 یعنی 12 سال کی with a feeling of childhood یعنی اب بچپنا ہے ان کے اندر feeling کا childhood کا مطلب بچپنا ہے she was enjoying she was enjoying کا مطلب وہ آنند لیتی ہے her holidays کا مطلب اپنی چھٹیوں کا at the beach یعنی سمدر کے کنارے with her cousins dolly and baby یعنی کیا ہے ان کی دو کجنز ہیں dolly اور بیٹی ان کے ساتھ میں وہ چھٹیوں کا آنند لینے جاتی ہے کہاں پر سمدر میں یعنی beach میں ٹھیک سمدر کے کنارے beach بولتے ہیں اسے اکر ملا کے اپنے چاچا جی کے ساتھ میں جاتی ہیں اب پہلی stage دوسری stage کیا ہے in the second phase یعنی دوسری stage میں poet's mother smiled at her own photograph when she was a married woman یعنی اس میں کیا کہنا ہم آپ کو بتاتے ہیں in the second phase کا مطلب دوسرے phase میں poet's mother یعنی جو poet ہے ان کی مدر جو ہے smile مطلب مسکراتی ہیں at her own own photograph کاملا اپنے خود کے photograph کو دیکھ کے مسکراتی ہیں when مانے جب she was a married woman یعنی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں بچپن میں سے ابھی ہم ہے ٹھیک ہے میری ابھی شادی حالکہ نہیں ہوئی لیکن میری جو age ہے ہم آج سے 10 سال پرانی اپنی فوٹو دیکھیں تو ہمیں لگے گا پہلے ہم کیسے تھے آپ کیسے ہو گئے آج سے 15 سال پرانی فوٹو دیکھیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بچپن میں مالی آپ نے دیکھا چھوٹے لٹے بچے ہوتے ان کا ایسے کوئی ننگنگے فوٹو خید لیا جاتا ہے اس کے آدمی بچوں کو چڑھایا جاتا تمہارا بچپن میں ایسا فوٹو ہوتا ہوتا ہے پھر آدمی دیکھ کے مسکراتا ان فوٹوز کو تو اسی طریقے سے یہاں پہ وہ فوٹو دیکھ رہی ہیں کہہ رہی ہیں بچپن میں ہم کتنے چھوٹے تھے کیوٹ تھے یہ ساری باتیں ہیں اور اب ہم تھوڑا سا جو ہے ایسا ہماری ہو گئے یہ دوسری فیز ہے ٹھیک ہے and in the third phase اور تیسری فیز میں کیا ہوتا poet's feeling for her mother can be seen یعنی یہ poet's کی feeling وہ دیکھی جا سکتے ہیں اپنی ممی کے لیے آپ بھی بہت سائے لوگ یہاں پہ ہوں گے جن کی ممی نہیں ہوں گی یا پاپا نہیں ہوں گے ہمارے بھی پتا جی نہیں ہے ایکچوال میں تو سیدھی بات جائی جب پرانی کوئی باتیں یہاں آتی ہیں ٹھیک آپ پرانے فوٹوز دیکھیں گے تو پھر کیا ہوتا کیبل یہ کئیسی کنڈیشن ایک پین فول کنڈیشن ہوتی اسے ہمیں آپ کچھ کر نہیں سکتے ایکچوال میں جیسے ہماری بیکتی جو چلا گیا اسے تو دیکھ بھی نہیں سکتے اس کی یادیں بھی نہیں ہیں چیکنے فوٹوگراف ہیں ویڈیوز ہیں ان کے جدی اب ہم کیا جیسے ایک دور آئے گا جب ہم بھی نہیں ہوں گے آج دس سال بیس سال پچاس سال سو سال بات کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا لیکن میری یہ ویڈیوز تب بھی جندہ رہیں گے لوگوں کی بھلائی کرتے رہیں گے اگر سلیے بس چینج جس نام سے چینل ہے اسی نام سے اپلیکیشن اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ہم ملتے ہیں آج سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہن جائے بھارت